اسلام علیکم دوستو امید کرتی ہوں آپ سب ایک حیدیت سے ہوں گے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کربلا میں امام حسین کو شہید کروانے والا یزید کی پوری کہانی اور کربلا کے بعد یزید کا کیا ہوا دوستو یہ ویڈیو ہے آر ایس نیٹورک کے حوالے سے تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ویڈیو میں آخر تک بنے رہنا ویڈیو پسند آئے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا یزید ابن معاویہ دوستو یہ اتحاس کا ایک ایسا کیریکٹر ایک ایسا انسان ہے جس کا ذکر تب تب ہوتا رہا ہے اور تب تب ہوتا رہے گا کہ جب جب حضرت امام حسین کا ذکر ہوتا رہا ہے اور جب جب حضرت امام حسین کا آگے بھی ذکر ہوتا رہے گا کیونکہ یہی وہ حکمران تھا کہ جس کی حکومت میں یا یہ کہ یہ کہ جس کے آرڈر پر ہی ایک سٹھ ہجری دس محرم کے دن کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین اور ان کی پوری فیملی کے ساتھ وہ سب کچھ ہوا کہ جو آج کے دور میں ہم لوگ اتحاسک کتابوں کے اندر پڑتے ہیں اب یہ یزید ابن معاویہ آخر تھا کون کب پیدا ہوا کہاں پیدا ہوا حکومت کی گدی کیسے ملی کب ملی اور آخر حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد اس کا انجام کیا ہوا تھا اس کی موت کیسے ہوئی تھی یہی ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے ساتھی ساتھ ہم آپ لوگوں کو یزید کی طرف سے کیے گئے تین سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ جن میں سے ایک تو حضرت امام حسین اور ان کی پوری فیملی کے اوپر کیے گئے ظلموں سے تم تھے جبکہ دو اور بھی ایسے بڑے گناہ تھے کہ جن کا ذکر آج کل تو زیادہ نہیں ہوتا ہے مگر وہ بھی اتنے بڑے اور خطرناک تھے کہ اس دور میں انہوں نے پوری مسلم دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا تو چلیے اب اس کہانی کو بلکل شروع سے شروع کرتے ہیں آر ایچ نیڈورک کی نولیجبل فرینڈز یزید کی پیدائش اگزیکلی کس سال میں ہوئی تھی اس کو لے کر تو اتحاسکاروں کی الگ الگ رائے پائی جاتی ہے مگر پھر بھی اگر زیادہ تر کی مانے تو یہ جن 645 یا 646 عزوی کے قریم میں ہوا تھا اور اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 25 ہجری میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یزید کی پیدائش نبی علیہ السلام کے اس دنیا سے چلے جانے کے لگ بگ 13 سے 15 سال کے بعد ہوئی تھی یہ پیدائش آج کے دور کے سیریا کے علاقے میں ہوئی تھی اور یہی پر ہی یزید کی پرورش ہوئی اور یزید کے والد کا نام تھا حضرت امیر معاویہ جو دراصل نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہوا کرتے تھے ساتھی ساتھ انہی کو ہی مسلم ہسری کا سب سے پہلا بادشاہ بھی مانا جاتا ہے یاد رہے کہ میں یہاں پر خلیفہ کا نہیں بلکہ بادشاہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں آگے جا کر جب 680 عزوی میں حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا تو پھر گدی یزید نے سمالی اور اس طرح سے وہ سلطنت بنو امیہ کا دوسرا حکمران بنا مسلم اتحاس میں یہ پہلی بار ہوا تھا کہ جب کسی کو حکومت نصب کی وجہ سے یعنی بیٹا بھائی وغیرہ ہونے کی وجہ سے ملی تھی نہ کہ قابل ہونے کی وجہ سے ورنہ اس سے پہلے جتنے بھی خلیفہ چنے گئے تھے وہ سب لوگوں کے مشورے کے بعد اور ان کی قابلیت کو دیکھ کر چنے گئے تھے ویسے تو جیسے ہی یزید کے گدی سمالنے کی چرچائیں شروع ہوئی تھی ویسے ہی بہت سارے لوگوں نے اس بات کی مخالفت کرنا شروع کر دی تھی تو تلوار کے ڈر سے خاموش کروا دیا گیا یا پھر بہت سارے لوگوں نے خود ہی مسلحت کے تحت اپنی زبانیں بند کر لی تھی وہ چند گنے چنے لوگ کے جن کی زبانیں کبھی بند نہیں ہوئی یا بند کروائی نہیں جا سکی ان میں سب سے اوپر نام تو نواسع رسول حضرت امام حسین ابن علی کا ہے اور جبکہ ایک دوسرا نام حضرت عبداللہ ابن زبیر کا ہے اپنی آخری سانس تک کی گئی اسی مخالفت کا ہی نتیجہ تھا کہ پھر حضرت امام حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں وہ دردناک اور ظالمانہ واقعہ ہوا کہ جس کو پڑھ کر آج بھی ہم لوگوں کی روح کاب جاتی ہے یہ واقعہ دس محرم اکسٹھ ہجری یہ اگر انٹرنیشنل کیلنڈر کے حساب سے بات کریں تو دس اکٹوبر چھ سو اسی اسوے کے دن ہوا تھا اور حضرت امام حسین اور ان کی فیملی کے زیادہ تر لوگوں کو اس طرح سے بیبسی کی حالت میں ظالمانہ طریقے سے شہید کرنا ہی یزید کے ان تین بڑے گناہوں میں سے پہلا گناہ مانا جاتا ہے جو اس نے اپنی زندگی میں کیے تھے جبکہ یزید کا جو دوسرا بڑا گناہ تھا وہ دراصل خدا کے گھر یعنی کابے کے اوپر پتھر برسانا تھا آپ لوگ شاید کنفیوز ہوں گے کہ آخر کوئی پتھر کابے کے اوپر کیوں برسائے گا تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جیسا کہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بھی فوج کسی بڑے شہر کا گھراو کرتی ہے تو اس کی بڑی بڑی بلڈنگز پر اس کے کلو کے اوپر اپنی نئی ایڈوانس توپوں کی مدد سے گولے چھوڑتی ہے باروچ چھوڑتی ہے بلکل ویسے ہی اس دور میں منجنیگوں کی مدد سے خطرناک پتھروں کی بارش کی جاتی تھی اور یہی اس دور کا ایڈوانس ہتھیار مانا جاتا تھا یزید کی فوج کی طرف سے کیے گئے اس بڑے اٹیک کی وجہ سے کابے کو حض سے زیادہ نقصان پہنچا تھا اب آپ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یزید کی فوج نے مکہ شہر پر حملہ کیوں کیا تھا تو یہ حملہ ہوا تھا انہی حضرت عبداللہ ابن زبیر کو ختم کرنے کے لیے کہ جن کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ وہ حضرت امام حسین کے بعد دوسرے سب سے بڑے مخالف مانے جاتے تھے اور یزید کی حکومت یزید کی خلافت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے دوستو یزید کا اب تیسرا بڑا گناہ تھا مدینہ شہر کے اوپر حملہ کرنا اور مسجد نبوی کی بے حرمتی کرنا اپنی حکومت کو محفوظ بنانے کے لیے جس طرح سے یزید کی طرف سے امام حسین اور ان سے جڑے ہوئے تمام لوگوں کو شہید کیا گیا یا پھر مکہ میں عبداللہ ابن زبیر کو ختم کرنے کے لیے حملہ کیا گیا بلکل ویسے ہی مدینہ شہر سے اٹھنے والی تحریکوں کو بھی دبانے کے لیے اس شہر پر بھی حملہ کیا گیا یزید کے دور میں مدینہ کے اوپر کیا گیا یہ خطرناک اور بھیانک حملہ آج بھی مسلم اتحاس میں ایک بڑے دھبے کے طور پر دیکھا جاتا ہے وہ پاک مسجد نبوی کے جس میں نبی علیہ السلام یا ان کے بعد ان کے صحابہ نے بھی نمازیں پڑھیں یا پھر پڑھائیں اب وہاں پر یزیدی فوج کے گھوڑے بندے ہوئے تھے اور لگاتار تین دن تک مسجد نبوی میں ازان یا پھر نماز نہیں ہو سکی تھی گھوڑوں نے گندگی پھیلائی ان کی لید یا پھر ان کے پیشاب وغیرہ وہاں کے ممبر پر پڑے مدینہ شہر میں خوب لوٹ مار مچائی گئی یہ لوٹ مار تین دن تک چلی جس میں چار ہزار سے لے کر دس ہزار کے قریب لوگ شہید ہوئے جس میں زیادہ تر لوگ تو صحابی تھے مدینہ جیسے پاک شہر کی پاک عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا اس چیز کا اندازہ تو آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ بہت سارے ہسٹوریکل ایویڈینسز سے یہ بات کلیر ہوتی ہے کہ یزیدی فوج کی مدینہ کی عورتوں کے اوپر کی گئی زیادتی کی وجہ سے بعد میں لگ بگ ایک ہزار کے قریب عورتیں حاملہ ہو گئی تھیں یعنی کہ پیٹ سے ہو گئی تھیں مگر دوستو ایک سچ یہ بھی ہے کہ چھے سو اسی عزوی میں گدی پر بیٹنے والا یزید چھے سو تراسی عزوی میں ہی مطلب صرف و صرف تین سال کے بعد ہی اس دنیا سے چلا گیا تھا اور جس وقت اس کی موت ہوئی اس وقت اس کی عمر بھی زیادہ سے زیادہ 35 سے 40 سال کے بیچ تھی اور اس کی اسی اچانک موت کی وجہ سے ہی مکہ پر حملہ کرنے والی اس کی فوج بھی عبداللہ بن زبیر کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائی تھی اور اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی یزید کی موت کی خبر سنتے ہی اپنی راجدھانی واپس لوٹ کر جانا پڑا تھا اب یزید کی موت اگزیکلی کس طرح سے ہوئی تھی اس کو لے کر اتحاسکاروں میں الگ الگ رائے پائی جاتی ہے کچھ نے لکھا ہے کہ کربلا کے واقعے کے کچھ وقت کے بعد ہی یزید ایک بڑی ہی خطرناک بیماری کا شکار ہو گیا تھا جس میں وہ پیٹ کے درد اور آنٹوں میں زخم کی وجہ سے ایک مچھلی کی طرح تڑپا کرتا تھا اس کو پانی دیا جاتا تھا وہ جب بھی تڑپتا تھا اور پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا بستر پر پڑے یزید کو جب آخری وقت میں اپنی موت کا لگ بگ یقین ہو گیا تھا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے جس کا نام معاویہ ابن یزید تھا اس کو اپنے پاس بلائیا اور اس سے سلطنت کے معاملات کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس کا وہ بڑا بیٹا بہت تیزی کے ساتھ چلایا اور بڑے ہی حکارت کی انداز سے اس نے اپنے باپ کی پیشکش کو یہ کہتے ہوئے ٹھکرا دیا کہ میں اس تخت و تاج کو کیسے قبول کر سکتا ہوں کہ جس کے اوپر آل رسول کے خون کی چھیٹے موجود ہوں ویسے تو یزید کے بڑے بیٹے یعنی کہ معاویہ ابن یزید کے بارے میں بات کرنا اپنے آپ میں ایک بڑا ٹاپک ہے کہ جس پر ہم لوگ کسی دن ایک سیپریٹ ویڈیو بنائیں گے پس آپ لوگوں کی کنفیوزن کو دور کرنے کے لیے اتنا بتاتا چلوں کہ یزید کے والد کا نام بھی حضرت معاویہ تھا اور اس نے اپنے والد کی نسبت سے ہی اپنے بیٹے کا نام بھی معاویہ ہی رکھا تھا آخری وقت میں اپنے بیٹے کا ایسا جواب سن کر یزید بری طریقے سے تڑپ اٹھا تھا اور تڑپ کر ہی اپنے پاؤں کو بستر پر مارنے لگا تھا آتوں میں موجود خطرناک زخموں کی وجہ سے موت کے بالکل آخری وقت پر اس کی آتیں سڑ بھی چکی تھی اور اسی خطرناک درد اور تڑپ کی حالت میں اس کی موت ہو گئی تھی حالانکہ دوستو کچھ دوسری کتابوں میں یزید کی موت کے کچھ دوسرے اسباب بھی ملتے ہیں مثال کے طور پر کچھ نے یہ منشن کیا ہے کہ اس کی موت کا سبب ایک رومی نسل کی لڑکی تھی جس سے وہ تو دل لگا بیٹھا تھا مگر اس لڑکی نے اندرونی طور پر نفرت پال رکھی تھی اور ایک دن جب تنہائی میں یزید اس کے ساتھ مدھوش تھا تب ہی اس نے موقع پا کر یزید کو قتل کر دیا تھا اس کے علاوہ کچھ الگ ایویڈنسز یہ بھی بتاتے ہیں کہ یزید کی موت گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے ہوئی تھی ایک بار یزید اپنے بندر کو کھچر پر بیٹھا کر دوڑا رہا تھا اور خود بھی گھوڑے پر بیٹھ کر اس کے پیچھے بڑی ہی مستی اور مدھوشی میں دوڑتا چلا جا رہا تھا جب ہی اچانک سے گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے اس کی گردن ٹوٹ گئی جس کی وجہ سے وہ دوبارہ کبھی بھی کھڑا نہ ہو سکا اور اسی درد کے عالم میں اس کی موت ہو گئی تھی فیلحال ان ساری الگ الگ روایتوں میں سے جو سی بھی روایت صحیح ہو لیکن ایک بات کلیر ہے کہ یزید کی موت کم عمر میں ہوئی تھی اور ساتھی ساتھ اس کی موت نیچرل بھی نہیں تھی جہاں تک ماملہ اس کی قبر کا ہے تو وہ آج بھی اسی سیریہ کی دوستو اور ایسے ویڈیو کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجی پلی